حضرت سیدی موعدش ادکن عبداللہ شاہ طائب خبلہ علیہ رحمت و رضوان نے میراج نامے میں ایک بات لکھی ہے وہ بتا دیتا ہوں کیونکہ اس میں اپنے کو تریخہ مل رہا ہے اللہ کے خرب کو پانے کا کیا تریخہ ہے یہ بدرگانے دن وہی تعلیم دے رہے ہیں آجیدی پیارے نبی کیا فرمائے من توادہ علیلہ رفعہ اللہ جو اللہ کے لئے آجیدی کو اپناتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا کرتا ہے جو اپنے کوئی بڑا سمجھتا ہے اللہ اس کو اللہ کو تکبر پسند دی آجیدی پسند ہے بڑے ہونا ہے تو آجیدی بڑے بولے تو کم تر ہو جاتا یہ قانون ہے بشریعت کا پیارے نبی وعید فرما رہے ہیں بدرگانے دن وعید فرما رہے ہیں اب میں حضرت کا قصہ سناتا ہوں شبے میں رات کے بارے میں واقعہ لکھتے لکھتے حضرت نے کیا فرمایا اللہ نے کہا ہے جبریل میرے حبیب کو بلا کر لاؤ شبے میں رات اور ایک براغ جنت سے لے کے جعب لے میراج میں میں بھائی سائسو بھروں محدیس ادھکن رضی اللہ عنہ فرما سو بھروں حوالے دے دیں ہمارا کا حوالے دیں تو بھئے ڈھولو میراج میں مل جاتا ہو پڑے تو کہاں ہیں کدھر ہیں کی پریشانے میں اب جبریل امین علیہ السلام گئے جنت میں براغ لینے کی ہستے گئے تاکہ پیارے نبی کی سواری ہو اب لکھے کیا ہر براغ شوقی کر رہا تھا اچھک رہا تھا میرے کو لکھ جاؤ میرے کو لکھ جاؤ میرے کو لکھ جاؤ سب برہتے ہیں میرے کو لکھ جاؤ نبی کی سواری کے لئے تو ایک براغ کیا تھا معلوم نیچے منڈی دال کے خامج بچا تھا لکھ جاؤ لکھ جاؤ نہیں براہتا خامج بچا تھا جب جبریل امین علیہ السلام بولے اے اللہ تو ایک براغ لکھ جاؤ برہا تیرے حبید کی خدمت میں پورے جنت کے براغ طرف رہے کہ لکھ جاؤ میرے کو لکھ جاؤ میرے کو ہر ایک جنہ اظہار شوق کر رہا ہے اب میں حتوں میں کس کو اختیار کروں بلکہ پوچھے کون جبریل امین علیہ السلام اللہ سے معروض آکے اتنے جنہیں برہے میرے کو لکھ جاؤ میں کس کو لکھ جاؤ حتوں میں تو اللہ پاک نے وحی نازل فرمایا کیا اے جبریل ہم کو حاجدی بہت پسند ہے یا سب اپنے کوئی سلائق سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کی سواری بن جائے ان لوگوں کو کس کو بھی مطلق جاؤ جو لکھ جاؤ بر رہے ہیں وہ ایک کونے میں حاجدی کرتے ہوئے خاموش اس لیے ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے میری حیثیت کیا ہے کہ میں حبید کی سواری بن سکوں حاجدی سے خاموش ہے ہم کو حاجدی بہت پسند ہے وہ حاجدی کرنے والے کو میرے مصطفیٰ کی سواری بن سکوں حضرت فرما رہے ہیں حاجدی کا کتنا بڑا مرتبہ ہے حاجدی کیا مصطفیٰ اس کے سوار بن گئے ان کی سواری بننے کا چرف مل گیا وہ لائف سمجھے کہ اس کو بھی موقع نہیں ملا